اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیوٹر شامون بشیر اور میں آپ کو پڑھاؤں گا فرسٹ ھیر میتھمیٹکس تو سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فردر اپلیکیشن آف ٹرگنومیٹرک ایڈنٹیٹیز اور اس میں آج ہم اگزامپل نمبر 3 اور 4 کو سال کریں گے تو چلیے سٹوڈنٹس ہم چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف ٹاپک ہے فردر اپلیکیشن آف بیسک ایڈنٹیٹیز اس میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اگزامپل نمبر 3 اور اگزامپل نمبر 3 ہمارے پاس ہے پروو دہت کاؤز 11 ڈگری پلاس سائن 11 ڈگری اوور کاؤز 11 ڈگری مائنس سائن 11 ڈگری ایکوز ٹو ٹو ٹینجنٹ فیفٹی سکس ڈگریز تو سٹوڈنٹس اس قویشن کو سال کرنے ٹو ٹینجنٹ فیفٹی سکس ڈگریز تو سب سے پہلے سٹوڈنٹس اگر ہم دیکھیں جو فیفٹی سکس ڈگری ہے فیفٹی سکس ڈگری کو اگر ہم دو اینگلز کے سم کی فارم میں لکھیں تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ٹینجنٹ 45 ڈگری پلاس 11 ڈگری کیونکہ اگر ہم 45 میں 11 ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس 50 سکس آتا ہے اور دوسرا سٹوڈنٹس اگر ہم دیکھیں جو لیفٹ سائیڈ ہے اس میں ہمارے پاس جو ریشوز ہیں ان کے ساتھ جو اینگل ہے وہ 11 ڈگری ہے اس کا مطلب ہے کہ 11 ڈگری ساتھ لکھنے سے ہمیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ بنانے میں آسانی ہوگی نیکس ٹوڈنٹس ہم جو ٹینجنٹ الفا پلاس بیٹا ہے اس کا فارمولا یہاں پہ یوز کریں گے اور ہمارے پاس جو ٹینجنٹ الفا پلاس بیٹا ہے اس کا فارمولا ہمارے پاس ہے ٹینجنٹ الفا پلاس ٹینجنٹ بیٹا اوور ون مائنس ٹینجنٹ الفا انٹو ٹینجنٹ بیٹا تو سٹوڈنٹس ہم ہمارے پاس جو ٹینجنٹ 45 ڈگری پلاس 11 ہے اس پہ ہم یہ فارمولا اپلائے کریں گے تو فارمولا اپلائے کرنے پہ ہمارے پاس یہ جو ویلیوز ہیں یہ ہمارے پاس بنے گی ٹینجنٹ 45 ڈگری پلاس ٹینجنٹ 11 ڈگری اوور ون مائنس ٹینجنٹ ٹینجنٹ 45 ڈگری انٹو ٹینجنٹ 11 ڈگری تو سٹوڈنٹس جو ہمارے پاس ٹینجنٹ 45 ہے ٹینجنٹ 45 کی جو ویلیو ہے وہ ہمارے پاس 1 ہے تو ٹینجنٹ 45 کی جگہ ہم لکھیں گے 1 تو یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس بنے گا 1 پلاس ٹینجنٹ 11 ڈگری اور جو ڈی نومنیٹر ہمارے پاس ہے اس میں ہمارے پاس ہے 1 مائنس اور ٹینجنٹ 45 کی جگہ ہمارے پاس 1 آئے گا اور 1 کو ہم ٹینجنٹ 11 سے جب ملٹیپلائے کریں گے تو وہ ہمارے پاس ٹینجنٹ ٹینجنٹ 11 ڈگری ہی آئے گا نیکسٹ اگر ہم دیکھیں سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو ٹینجنٹ 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 � ہمارے پاس بنے گا 1 plus sine 11 degree over cause 11 degree اور جو ہمارے پاس denominator ہے denominator میں ہمارے پاس جو values ہیں وہ بنیں گی ہمارے پاس 1 minus sine 11 degree over cause 11 degree اس کو ہم further simplify کریں گے students تو جو numerator اور denominator میں terms ہیں ہم ان کا lcm لیں گے so numerator میں ہمارے پاس جو lcm آئے گا وہ ہے cause 11 degree اس کو simplify کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا cause 11 degree plus sine 11 degree اور جو ہمارے پاس denominator denominator کو اگر ہم دیکھیں اس کا جو lcm ہے وہ ہمارے پاس بنے گا cause 11 degree اور اس کو اگر ہم simplify کریں تو یہ ہمارے پاس بنے گا cause 11 degree minus minus sine 11 degree تو students اگر ہم numerator اور denominator کا lcm دیکھیں تو دونوں جگہ پہ ہمارے پاس same terms تو اس کو ہم simplify کریں گے تو students ہمارے پاس جو numerator اور denominator میں cause 11 ہے یہ cancel out ہوگا remaining term ہمارے پاس ہے cause 11 degree plus sine 11 degree اور جو denominator ہمارے پاس ہے وہ ہے cause 11 minus sine 11 تو یہ students ہم نے right hand side کو simplify کیا اور اس کو ہم نے left hand side کے equal proof کر دیا تو چلیئے students next ہم start کرتے ہیں example number 4 اور example number 4 ہمارے پاس ہے جو ہمارے پاس cause alpha ہے وہ ہے minus 24 over 25 کے equal اور جو tangent بیٹا ہے وہ 9 by 40 کے equal the terminal side of the angle of میر alpha جو alpha ہے وہ ہمارے پاس ہے is in the second quadrant and that of بیٹا is in third quadrant so جو بیٹا ہے وہ third quadrant میں find the values of جو first part ہے وہ ہمارے پاس ہم نے sine alpha plus beta کی value find out کر نی ہے اور جو second part ہے وہ ہے cause alpha plus beta کی value find out کر نی ہے اور lastly ہم نے جو اس میں بتانا ہے سٹارٹ کرتے ہیں اس question کا solution تو جو سب سے پہلا part ہے ہمارے پاس وہ ہے sine alpha plus beta سٹورنٹ sine alpha plus beta کی value find out کرنے کے لیے جو ہمارے پاس given values ہیں ہم ان کو use کریں گے اور اس سے بھی پہلے ہم جو sine alpha plus beta ہے اس کا جو formula ہے اس کو open کریں گے جو ہمارے پاس sine alpha plus beta کا formula ہے وہ ہے sine alpha cos beta plus cos alpha into sine beta تو students اگر ہم دیکھیں کہ اس میں جو ہمارے پاس right hand side ہے اس میں ہمارے پاس چار ratios ہیں sine alpha cos beta cos alpha sine beta سب سے پہلے ہمارے پاس ان چار وں جو trigonometric ratios ہیں ان کی values موجود ہونی چاہیے جب ہمارے پاس ان کی values آئیں گی تو ہم ان کو اس expression میں یا اس formula میں substitute کر دیں گے تو اس سے ہمیں sine alpha plus beta کی value find out ہو جائے گی تو جو ہمیں values given ہے students وہ ہے cause alpha کی وہ minus 24 over 25 ہے so cause alpha کی help سے ہم sine alpha کی value find out کریں گے اور جو ہمارے پاس tangent beta ہے tangent beta کی help سے ہم cause beta اور sine beta کی values کو find out کریں گے جن کو ہم finally اپنے اس expression میں substitute کریں گے تو چلیے students ہم سب سے پہلے جو cause alpha کی value ہمیں given ہے minus 24 by 25 اس کی help سے ہم sine alpha کی value find out کرتے ہیں اس کے لیے ہم fundamental identity ہے اس میں formula use کریں fundamental square alpha equals to 1 تو students ہم نے اس میں سے چونکہ sine کی value find out کرنی ہے تو sine square alpha ہمارے پاس اس side پہ رہے گا تو یہ ہمارے پاس بنے گا 1 minus cause square alpha تو اس expression میں ہم value substitute کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا sine square alpha equal to 1 minus اور جو cause alpha کی value ہمارے پاس given ہے cause alpha کی value ہمارے پاس ہے cause alpha is equal to minus 24 over 25 تو اس کو ہم یہاں پہ substitute کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا minus 24 over 25 whole square تو next students ہم اس کو simplify کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا sine square alpha equal to 1 minus تو ہمارے پاس یہ جو minus 24 ہے minus 24 کا square ہے وہ ہمارے پاس بنے گا 576 اور denominator میں ہمارے پاس 25 ہے اس کا square ہمارے پاس آئے گا 6 25 further اس کو ہم simplify کرتے ہیں students تو یہ ہمارے پاس بنے گا ہمارے پاس جو LCM ہے وہ 6 25 آئے گا 6 25 کو ہم 1 سے multiply کریں گے تو 6 25 minus 5 76 6 6 25 5 میں سے ہم 576 کو minus کریں گے تو یہ students ہمارے پاس آتا ہے 49 سو یہ ہمارے پاس بنے گا sin square alpha equal to 49 over 6 25 تو next students ہمارے پاس sin square alpha ہے یہاں سے sin alpha کی value find out کرنے کے لئے جو ہے وہ ہم دونوں side پر square root لیں گے تو ہماری left side بنے گی وہ بنے گی sin square alpha اور اس کا ہم لیں گے square root اور جو ہمارے پاس دوسری side ہے وہ ہے 49 9 over 6 25 اور اس value کا بھی ہم لیں گے square اس کو ہم simplify کریں گے تو جو left side ہے وہ ہمارے پاس بنے گی sin alpha اور جو ہمارے پاس دوسری side ہے وہ بنے گی plus minus 7 over 25 تو یہاں پہ students ہمارے پاس دو values ہیں ایک ہے plus 7 over 25 وہ 1 ہے minus 7 over 25 تو اگر ہم question میں دیکھیں تو جو alpha ہے alpha angle کی جو terminal side ہے ہمارے پاس question میں alpha is in second quadrant alpha second quadrant میں ہے تو second quadrant میں جو ہماری sign ratio ہے وہ positive ہوتی ہے تو اس میں سے ہم جو positive value ہے اس کو pick کریں گے سو ہمارے پاس جو sine alpha کی value ہے وہ بنے گی 7 over 25 positive میں to اس کا ہم reciprocal لیں گے تو وہ ہمارے پاس cause کی value آج گی تو اس کے لیے students ہم اس identity میں value کو substitute کرتے ہیں تو left side پہ ہم لکھتے ہیں secant کو secant square beta equals to one plus اور جو tangent کی value ہمارے پاس 9 by 40 تو یہ ہمارے پاس بنے 9 by 40 whole square تو چلیے students اس کو ہم simplify کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا secant square beta equals to one plus 9 کا جو square ہے وہ ہمارے پاس ہوگا 81 اور denominator میں ہمارے پاس جو 40 ہے 40 کا جو square ہے وہ ہمارے پاس ہوگا 1600 hundred next students ہم اس کو simplify کرتے ہیں اس کا ہم LCM لیں گے تو ہمارے پاس جو term ہے وہ بنے گی 1600 denominator میں اور numerator میں ہمارے پاس آئے گا 1600 plus 81 اس کو ہم further simplify کریں گے تو یہ students ہمارے پاس بنے گا secant square beta equals to 1681 اور denominator میں ہمارے پاس ہے 1600 so یہاں سے ہم secant کی value find out کرنے کے لیے ہم دونوں طرف square root لیں گے تو یہ ہمارے پاس tools بنے گا secant square beta اور اس value کا ہم لیں گے square root تا کہ ہم square کو cancel out کریں اور جو ہمارے پاس دوسری side ہے وہ ہے 1681 over 1600 اور اس value کا بھی ہم لیں گے square root تو left side students ہمارے پاس بنے گی secant beta اور جو right side ہے وہ ہمارے پاس بنے گی plus minus جو 1681 ہے 1681 کا جو square root ہمارے پاس وہ ہے 41 اور denominator میں ہمارے پاس 1600 ہے 1600 کا جو square root ہے وہ ہمارے پاس بنے گا 40 تو یہاں پہ students ہمارے پاس دو values آگئیں ایک positive اور negative تو اگر ہم بیٹا کا جو angle ہے وہ question میں دیکھیں تو بیٹا جو ہے وہ third quadrant میں ہے third quadrant کی اگر ہم بات کریں third quadrant میں ہمارے پاس secant ہے secant negative ہوتا ہے تو اس میں سے ہم negative value pick کریں گے سو ہمارے پاس جو secant بیٹا ہے وہ بنے گا minus 41 over 40 تو next students ہم secant کی help سے secant کا جو reciprocal ہے cause cause کی value find out کر سکتے ہیں سو ہمارے پاس students جو cause بیٹا ہے وہ بنے گا minus 40 over 41 تو یہ students ہم نے جو ہمارے expression میں جو values required تھی وہ values ہم نے find out کر لی اور ان میں سے ہمارے پاس صرف ایک value رہ گئی ہے sine beta کی sine beta کی value جو ہے وہ cause beta کی help سے find out کر سکتے ہیں تو اس کے لیے students ہم جو fundamental identity ہے اس میں سے جو ہم identity use کریں گے وہ ہمارے پاس ہے sine square beta equals to 1 minus cause square beta تو اس expression میں ہم جو cause کی value ہے اس کو substitute کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا sine square beta equal to 1 minus اور students ہمارے پاس جو cause ہے cause کی value ہمارے پاس minus 40 over 41 ہے تو اس کو ہم یہاں پہ substitute کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے ہمارے ہمارے پاس بنے 16 81 minus 1600 divided by 16 81 تو numerator میں ہمارے پاس آئے گا 81 اور denominator ہمارے پاس ہے 16 81 1 تو یہ ہمارے پاس sine square beta کی value آگئی تو next students ہم sine beta کی value find out کرنے کے لئے دونوں طرف square root لیں گے تو square root لینے سے ہمارے پاس جو finally sine beta کی value بنے گی وہ آئے گی sine beta is equal to plus minus 9 over 41 تو یہ students ہمارے پاس دو values ہیں ایک positive ہے اور ایک negative ہے اور اس میں beta کے بارے میں جو ہمیں information given ہے کہ beta is in the third quadrant so third quadrant میں ہمارا sine ہے sine ratio وہ negative ہوتی ہے سو اس میں سے ہم negative value پک کریں گے سو یہ ہمارے پاس بنے سائن beta is equal to minus 9 over 41 تو یہ students ہم نے sine beta کی value بھی find out کر لیں next students ہم easily جو ہمارے expression given ہے ان کی values find out کر سکتے ہیں تو سب سے plus cause alpha sine beta تو ہمارے پاس ان چاروں expression کی values موجود ہیں تو ہم ان values کو substitute کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے sine alpha sine alpha کی ہمارے پاس جو value ہم نے find out کی تھی 7 over 25 next value ہمارے پاس cause beta کی اور cause beta کی value ہمارے پاس تھی minus 40 over 41 next ہمارے پاس ہے cause alpha اور cause alpha کی value ہمارے پاس ہے minus 24 over 25 اور last پہ ہمارے پاس جو sine beta ہے اس کی value ہمارے پاس ہے minus 9 over 41 تو چلیے students ہم اس کو simplify کرتے ہیں تو simplification کے بعد یہ ہمارے پاس جو expression بنے گا وہ بنے گا minus 280 over 1025 اور جو next expression ہے وہ ہمارے پاس بنے گا plus 216 اور denominator میں ہمارے پاس اس میں بنے گا 1025 next students ہم اس expression کا LCM لیں گے 1025 تو ہمارے پاس جو values آئیں گی minus 280 plus 216 اس کو simplify کریں گے تو simplification کے بعد students یہ ہمارے پاس بنے گا minus 64 over 1025 تو یہ students ہم نے sine alpha plus beta کی value find out کر لیں تو جو next ہمارے پاس expression تھا ہمارے پاس cause alpha plus beta کا تو اگر ہم cause alpha plus beta کا formula لکھیں تو cause alpha plus beta کا ہمارے پاس formula ہے cause alpha cause beta minus sine alpha sine beta تو چلیے students ہم اس formula میں جو ہم نے values find out کی ان کو substitute کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو values ہیں ان میں سب سے پہلے ہے cause alpha اور cause alpha کی value ہمارے پاس ہے minus 24 over 25 next ہمارے پاس ہے cause beta اس کی value ہم نے find out کی تھی minus 40 over 41 next minus کا sine ہے پھر جو sine alpha ہے اس کی value ہے ہمارے پاس 7 over 25 اور جو sine beta ہے sine beta کی value ہمارے پاس ہے minus 9 over 41 تو چلیئے students ہم اس کو simplify کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو expression ہے وہ بنے سکتے ہیں 60 اور denominator میں ہمارے پاس آئے گا 1025 اور یہاں پہ ہمارے پاس درمیان میں آئے گا minus minus plus ہوگا 63 over 1025 students ہمارے پاس جو LCM ہے LCM میں same terms ہے سو simplification کے بعد ہمارے پاس final answer آئے گا وہ numerator میں 1023 اور denominator ہمارے پاس 1025 تو یہ students ہم نے cause alpha plus beta کی value find out کر لی تو next students ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا alpha plus beta ہے اس کی terminal side ہے وہ کے squadron میں ہے جو کے question کا last part ہے اگر ہم sine alpha plus beta کی value دیکھیں تو وہ ہمارے پاس negative ہے اور اگر ہم cause alpha plus beta کی value دیکھیں تو وہ ہمارے پاس positive ہے سو ہمارے پاس جو sine alpha plus beta ہے is negative اور ہمارے پاس جو students cause alpha plus beta ہے cause alpha plus beta is positive students اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا کون سا quadrant ہے جس میں ہمارے پاس sine negative اور cause positive ہوتا ہے تو وہ fourth quadrant بنتا ہے ہمارے پاس finally جو alpha plus beta ہے وہ ہمارا fourth quadrant میں ہوگا so alpha plus beta is in fourth quadrant to students امید کرتا ہوں آپ کو example number three اور four کا solution جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا تو next students ہم ملتے ہیں اگلے lecture میں